اب جیسے پنی آتماؤ یہ توہار منائے جاتے ہیں ایک بھگت کہہ رہا تھا یقینی بہت سے ایسے بھگت ہمیں ملتے ہیں ایک دو یاد رہ جاتا ہے اس نے بتایا تھا جب دکسہ لینے آئے کسی بھگت کے مادم سے ساتھ آئے وہ انہوں نے بتایا جی ہم نے آج دس ورس ہوگے کوئی توہار نہیں منا لیا کارن کیا ہے کہ کبھی تو ہمارا ایک پانچار میرے چاچا تاؤ پانچ چھ بھائی تھے ان میں کبھی تو کسی کی مرتی ہو جاتی ہے کتی خاص جوان کی کوئی بہن بھی دعا ہو جاتی ہے یا گھر کا سدس سے مر جاتا ہے ام نے دس ورس ہوگے کوئی توہار نہیں بنا لیا تو پنی آتماؤ اب وہ توہار کیوں نہیں منا رہے ہیں اور جن کیا بھی جلی نہ گری ہے وہ ناچیں گاہوں بکواد کریں خاک توہار یہاں پر یہاں پر تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ یہ دھی آپ کو سمرت کی سرن مل گئی پھر تو یہاں آپ خوشی منا سکتے ہو اور وہ خوشی بھی رام نام میں بگتی میں آپ کا یہ توہار ہے ستھ سنگ مانا پرماتمہ کی بگتی کرو سیوہ کرو سیمن کرو دان کرو جیسا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ رہے ہیں تو یہ آپ کی جو ہنا توہار ہے اس کے اترکت آپ کیا دیکھا داس نے یہ ہولی مناتے ہیں ہولی جب سے ہمیں گیان ہوا ہے ہمارے بچے بھی نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے گھروں میں رہتے ہیں اس دن بار نہیں نکلتے کیونکہ سماز میں یہ جیدہ پرمپرا پر چلیتا ہے تو اس دن کیا کریں گے گندہ پانی ریت گھوموں میں تا بہت براہ آل ہے ادلال مو کر لیں گے باندر کی ترے سارے دن دھکے کھاندے آنڈے ہیں اور ہم اپنا بیٹھ کا بزن کریں دروازہ بند کر کے جیسے اب یہ آئے گی کہنا ہم پورنماسی رکشہ بندن کہتے ہیں ساری اونٹی پر پراکا لکی ایک بہن بتا رہی تھی جب دکشہ لی اس نے اور اس کو یہ سب مریادہ ہیں بتائے گی سنگھ سنائے جاتے ہیں پہلے تھوڑی سنگت تھی سو دو سو چار سو بگت آ جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے سب اب اپنی سنایا کرتے تھے میرے پاس بیٹھ کے تو ایک بہن کہہ رہی تھی جی آپ پہلی بار تو میں نے دکھ ہوا تھا اس بات کا جب یہ سنا رکشہ بندن بھی بھائی کا نہیں باندھنا ہے تو اب مجھے پتا چلا کہ میں رکشہ بندن والے دن اپنے بھائی کے رکشہ باندھنے کے لئے گئی تھی رکشہ بندر راکھی باندھنے خاطر گئی تھی اور میرا بھائی کسی کام بس موٹر سائیکل پہ گیا ہوا تھا اور اس کی انتظار کر رہی تھی اب کیا ہوا کہ سام کے سمیں درگٹنا گرست ہو گیا میرا بھائی مرتوح ہو گی اور اس کا سو آیا اپنے آتماؤں ہم رکشہ بندن کسی لئے باندھنے بھائی کے بہین کہ ہماری رکشہ کریں اب جب وہ اپنی ہی رکشہ نہیں کر سکے اب بہین کی رکشہ کہاں سے کر دے گا جو رکشہ کرنے والا ہے پرماتما کے رکشہ بندن مات دو اور اس کا رکشہ بندن ہے پناتماوں اس کا نام لو اس کی سرن مات جو بھائی کی بھرکشہ اور بہین کی بھرکشہ بچوں کی بھرکشہ اپنی بھرکشہ پتی پتنی کی بھرکشہ تو ہم بھول چکے ہیں ان پرمپراوں میں پرماتما کو بھول گئے اور اپنے ہی اس مکڑی والے ظالم فس جیون ناس کر جاتے ہیں تو پنی آتموں ان پرمپراوں سے ہم نے واپس ہونا پڑے گا اور اسی مارک پر آئیں ہم جیسے سفر کر رہے ہیں تو سفر کے اندر جیدہ سامان لے کر کے نہیں چلا جا سکتا تو یہ جتنی پرمپرایں ہیں یہ ہم نے لاج رکھی ہیں بے مطلب کی ان سے ہلکہ ہو کر ہم اس سفر پر سفل ہوں گے اور ان کو ہٹانا ہوگا اب آپ دیکھتے ہو کوئی بھی تہوار ہے دو کلوں مٹھائی لے کر کوئی در بھاگ رہا کوئی در بھاگ رہا ہے اور ایک پرمپرا بنا دی کہ اتنا سامان تو اس دن لے کے جانا پڑے گا وہ مٹھائی وہ گھیور جو بھی لے جاتے ہیں وہ کیسا بنتا ہے اتنی زنتہ کو ایک دم کہاں سے لائیں گے وہ اتنا کھو آئے مہوا بنا کر کے سارا ڈپ لے کے اٹمال اڑنگا کھانا تو پنیاتموں پہلے تھی سلوک میں یہ خوشی منان کا ستھان نہیں ہے ہاں پرماتمہ کہتے ہیں سمرت کا سرنا گہو رنگ ہوری ہو پھر کدے نہ ہو اے کاجرام رنگ ہوری ہو سمرت کی سرن گہو سمرت کا سرنا گہو رنگ ہوری ہو آپ کے ہوری مہنے خوشی آپ کے گھر میں اگر خوشی منانی ہے تو سمرت کی سرن میں آ جاؤ آپ روز ہوری رہے گی یہ ستھنگ میں آنا یہ آپ کی ہوری ہے یہی آپ کی دپاولی ہے اور یہی آپ کے سارے توہار ہیں سمرت کا سرنا گہو رنگ ہوری ہو پھر کب ہو نہ ہو اکاج کوئی آپ کا برا نہیں ہوگا رام رنگ ہوری ہو رام کے نام کی یا خوشی بناو پھر تو اس پر کار ہم نے اپنی مریادوں کو سیمت کرنا ہے اور بگتی تب ہماری سفل ہوگی بگتی بگتی